اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کلاوز کے مطالق کلاوز کو سمجھنے کیلئے سینٹنس کو سمجھنا ضروری ہے سینٹنس ہوتا ہے ایک مکمل بات ایک سینٹنس کے اندر کسی شخص یا چیز سے مطالق کسی عمل کے ہونے کا پتہ چلتا ہے تو اس طرح سے ایک سینٹنس کے اندر کم از کم ایک سبجیکٹ یعنی عمل کرنے والا اور ایک ورب یعنی وہ عمل جسے کیا جاتا ہے ان دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے تو اب ہم ایک سینٹنس کی مدد سے ایک کلاوز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک کلاوز جو ہوتا ہے اس میں بھی ایک سبجیکٹ اور ایک ورب موجود ہوتا ہے لیکن ایک کلاوز جو ہوتا ہے وہ ایک بڑے جملے کا حصہ ہوتا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کلاوز جو ہوتا ہے وہ ایک بڑے جملے کے اندر موجود ایک چھوٹا جملہ ہوتا ہے اس اگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی انہوں نے میچ کھیلا جبکہ ہم نے صرف اسے دیکھا تو اس جملے کا یہ جو پہلا حصہ ہے یہ بزاتے خود ایک مکمل جملہ ہے اور دراصل یہی بات ہے جو کہ یہاں بتائی جاری ہے لیکن اس کے ساتھ جملے کے اس اگلے حصے میں but we only watched it یعنی ہم نے صرف اسے دیکھا ایک اضافی بات بتائی جاری ہے اور اس بات کو جملے کے پہلے حصے کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے یا پھر جوائن کرنے کے لیے but کے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے تو اگر اس لفظ کو اس جملے سے ہٹا دیا جائے تو جملے کے باقی دو حصوں کو الگ الگ جملوں میں لکھنا پڑے گا اور میچ کے بعد یہاں آ جائے گا ایک فول سٹاپ اور و کو ہم کیپٹل سے لکھیں گے اس طرح سے یہ بن جائیں گے دو جملے they played the match we only watched it لیکن اگر ان دو باتوں کو ایک ہی جملے میں ادا کرنا ہو تو لفظ match کے بعد فول سٹاپ کو ہٹا کر اس کی جگہ یہاں لفظ but کا اضافہ کر دیا جائے گا اور اس طرح سے ان دو چھوٹی جملوں کو جوڑ کر ایک بڑا جملہ بن جائے گا تو اس سے یہ بات سمجھا جاتی ہے کہ کس طرح سے clause جو ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کا ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے اور اب یہاں یہ بات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ایک subject اور verb بھی موجود ہوتا ہے جیسے کہ یہاں لفظ we جو ہے یہ ہے subject اور watched یہ ہے عمل تو اس طرح سے یہ ہے verb تو اس طرح سے clause کے اندر subject اور verb دونوں ہی موجود ہوتے ہیں تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ clause جو ہوتا ہے وہ sense بناتا ہے یعنی اس سے بات سمجھ میں آتی ہے لیکن بعض اوقات clause کی کچھ اقسام ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ ایک مکمل بات نہیں ہوتی حالانکہ ان میں بھی subject اور verb دونوں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں اس اگزامپل کی مدد سے سمجھنے کیوں کوشش کرتے ہیں whenever my aunt visits us she brings samosas for us آنٹ کا لفظ خالہ یا پھپا وغیرہ کیلئے استعمال ہوتا ہے تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی میری آنٹی ہمیں ملنے کیلئے آتی ہیں وہ ہمارے لئے سموسے لے کر آتی ہیں اب اگر اس جملے کے پہلے حصے کو دیکھا جائے whenever my aunt visits us تو یہ ایک نامکمل بات ہے کیونکہ اس میں صرف یہ کہا جا رہا ہے جب بھی ہماری آنٹی ہمیں ملنے آتی ہیں اب یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ آنٹ کا لفظ یہ ایک subject کی طور پر استعمال ہوئے جبکہ visits یہ ایک verb یعنی عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے لیکن پھر بھی جملے کا یہ حصہ یہ ایک مکمل sense نہیں بنا رہا تو اس طرح سے subject اور verb کے ایک ساتھ موجود ہونے کی وجہ سے یہ clause تو کہلائے جائے گا لیکن اس کی سمجھ صرف اس وقت آئے گی جب اسے باقی کے پورے جملے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی ہماری میری آنٹی آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں وہ اپنے ساتھ سمو سے بھی لے کر آتی ہیں تو اب مکمل بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کا clause جو ہوتا ہے وہ ایک dependent clause ہوتا ہے dependent وہ چیز ہوتی ہے جسے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ اس clause کو اگر الگ سے پڑھا جائے تو پوری بات سمجھ میں ہی نہیں آتی جبکہ اگر اسے پورے جملے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو اب ہم یہاں ایک اور چیز بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ جملے کے جس حصے کی مدد سے پوری بات مکمل ہوتی ہے یہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے وہ حصہ بھی ایک قسم کا clause ہے لیکن کیونکہ اسے ہم الگ سے بھی اگر لکھتے ہیں تو بات تب بھی پوری طرح سے سمجھ آ جائے گی جیسا کہ she brings samosas for us وہ ہمارے لئے samosas لے کر آتی ہیں یہ ایک مکمل بات ہے تو اس طرح سے یہ clause جو ہے اسے ہم independent clause کہیں گے independent clause یعنی ایک ایسا clause جسے کسی دوسرے clause کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی عام طور سے independent clause جو ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے اگر اس جملے کی ترتیب کو بدل دیا جائے اور independent clause کو پہلے لکھا جائے تو یہ جبلہ ہو جائے گا تو جب independent clause جملے کے شروع میں لکھا جاتا ہے تو اس میں کومہ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جیسا کہ اس دی گئی example میں ہم نے دیکھا کہ dependent clause کو جملے کے شروع میں استعمال کیا گیا تھا لہٰذا اس کے بعد کومہ کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے تو یہاں ہم نے جو سب سے اہم بات سیکھی وہ یہ ہے کہ ایک clause جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے جس میں ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور ایک ورب بھی ہوتا ہے بعض اوقات اس کی ایک مکمل سینس بنتی ہے اور تب یہ کہلائے جاتا ہے ایک independent clause یعنی جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن لیکن کبھی کبھار ایک clause کے اندر سبجیکٹ اور ورب موجود ہونے کے باوجود بھی اس کی ایک مکمل سینس نہیں بنتی اور تب یہ کہلائے جاتا ہے ایک dependent clause یعنی جسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی یہ ایک independent clause کے ساتھ مل کر ہی ایک مکمل جملہ بنا سکتا ہے تو اب ان اگزامپلز کو سمجھنے کے بعد ہم آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ clause کیا ہوتا ہے ایک clause جو ہوتا ہے وہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور ایک ورب بھی ہوتا ہے یعنی کسی شخص یا چیز کے عمل سے مطالق بات کی جاتی ہے تو جب کسی عمل اور عمل کرنے والے کے مطالق بتایا جاتا ہے تو اسے اس قسم کے ورب کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ یعنی ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے والے کے مطالق بھی اس بات میں یا اس جملے میں ذکر کیا گیا ہو اب آگے پڑھتے ہیں but clause is a part of larger sentence یعنی ایک clause جو ہوتا ہے یہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ اور ورب موجود ہوتا ہے لیکن یہ ایک بڑے جملے کا حصہ ہوتا ہے it is like a sentence within a sentence یعنی یہ ایک بڑے جملے کے اندر ایک چھوٹا جملہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہاں clause کی دو اقسام بھی پڑھی جب clause کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ کیا کہلائے جاتا ہے وہ کہلائے جاتا ہے independent clause یعنی اگر ایسے clause کو الگ سے بھی لکھ دیا جائے تو اس کی مدد سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور دوسری قسم ہے dependent clause یعنی جسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں سبجیکٹ اور ورب تو موجود ہوتا ہے لیکن یہ ایک مکمل بات نہیں ہوتی اور ایک independent clause کے ساتھ مل کر یہ ایک مکمل جملہ بنتا ہے تو یہ تھی clause کی پہچان اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے